والٹریڈ پارک کی چکاچوند دیکھ کر آپ وہاں پریوار کے ساتھ اچھا کھانا اور فاسٹ فوڈ کھانے جا رہے ہیں تو تھوڑا سوچئے کیونکہ ڈبلو ٹی پی میں چل رہے فاسٹ فوڈ کورنر اور ایسٹورینٹس میں جس سرا سے عام جن کی صحیح سے کھلوار چل رہا ہے اس کی پول گریٹر نگر نگم کی کاریوہک مہاپور شیل دبائی کے دورے سے کھل کر سامنے آئی کچن میں سڑی گلی سبزیاں کھلے میں رکھے کھانے کے سامان کو دیکھ کر میئر ناراض ہو گئی والٹریڈ پارک کے ذمہ دار لوگوں کو جم کر لتار لگائی اور جب نگم سے جانکاری جاری ہونے والے لائسنس کے بارے میں جانکاری چاہی تو سامنے آیا کہ 23 ریسٹورینٹ میں سے صرف ایک کے پاس لائسنس تھا ایسے میں تمام دکانوں کو نوٹی جاری کیا گیا ساتھی کیفے کافی ڈیس انچالک کی پاس لائسنس نہیں ہونے کے چلتے سیز کیا گیا میئر شیلدہ بائی سے باتچیت کے ہمارے سیوگی زیاودین نے جیپور کا ڈبلو ٹی پی اپنی سوئیدہوں کے لیے اور اپنی ویوستہوں کے لیے پورے دیش بھر کے اندر مشہور ہے لیکن جب آج پہلی بار کوئی جن پر تھی نہیں دی یہ یوں کہا جائے کہ گریٹر کی جو میئر ہیں جو یہاں پہنچی ہیں تو ان کی ویوستہوں کے پول کھل گئی جتنے بھی فوڈ کورنر تھے یا ریسٹورنٹ تھے وہاں پہ نہ تو صفائی ویوستہ ملی نہ ہی کھات دے سامگری سو ویوستہ طریقے سے مل پائی اور ساتھ ہی ایک آر ایم ایکٹ کا لائسنس ہوتا ہے جو مہتپون ہوتا ہے تئیس دکانوں میں سے ایک دکان کے اوپر لائسنس ملا لا پرواہ ہی نگر نگم کے ان عدی کاریوں کی رہی جن کو لائسنس جاری کرنا تھا لیکن پندرہ سالوں میں کسی نے آکے نہیں دیکھا ہمیں پندرہ سالوں بات ہے کیونکہ اتنی بڑی جگہ پہ آنا اور آپ خاص صورتیں بڑی جگہ اوپر کیوں آ رہی ہے نہیں دیکھئے کہ کہتے ہیں نا کہ لوگ یہی سوچتے ہیں بڑی جگہوں پر کہ بہت اچھا آل ریڈی سب ہی جو دکاندار ہیں شاپس ہیں وہ سب ویل ایجوکیٹیڈ ویل نون ہوتے ہیں تو شاید دھیان رکھیں گے لیکن آج ہم یہاں سے نکلے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں ضرور چیک کرنا چاہیے کیونکہ ہم بڑی ہوتلز میں گئے تھے وہاں بھی ایسا ہی ملا تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا سب سے بڑی بات تھی مطلب جیسا جو امید جنتا کرتی ہے وہ اتنا سیٹسفائیٹ نہیں تھا اور جتی اس میں ٹوانٹی تھری سٹالز جو لگی ہوئی ہیں وہاں پر ان میں سے صرف ایک یا دو پہ ہارڈی لائسنس تھا پھوڈ لائسنس نہیں تھا ان پر تو یہ بہت ہی ہم سب ہی بہت شوکڈ ہے اس بات سے کہ ہمارے کرمچاری جو ان کی نظر سے یہ کیسے دھیان چھوٹا فائر سسٹم کی بات کی جائے سی سی ٹی وی کی بات کی جائے اور صفائی کی کی جائے وہ بھی سنتوش پر نہیں تھی سی سی ڈی جو تھا اس کو سیز بھی کیا گیا ہے ہاں بلکل اس کو بھی سیج کیا ہے ابھی کر رہی ہے کاروائی چل رہی ہے اس میں بھی بہت آنیمیت آئی تھی لگاتار ہم اس کو چیک کر رہے تھے تو ابھی سیج کیا فائر سسٹم تو ٹھیک تھا لگ بگ جتنا ہم نے دیکھا وہ فائر سسٹم ٹھیک تھا لیکن مین جو چیز ہے جو کھانے پینے کی چیز ہے کورونا کال میں ہم اتنے سارے لوگ اسپیشلی دھیان دے رہے ہیں فوڈ کے اوپر وہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فوڈ کا بھی کوئی ایسا سیٹسفیکٹلی ہمیں نہیں لگا ہم نے ان کو وارننگ دیا کہ ہم دس دن بعد پھر آئیں گے ہم سڈن آتے رہیں گے اسپیشلی جو بڑی ہمیں ہوتلز ہوں یا بڑے جس طرح سے جو مول ہیں ان میں ہم اسپیشل دھیان دیں گے کیونکہ جنتا نے ہمیں جب اپنا جیوان کہنا چاہی ہے ہیلتھ نگر نگم کے بھرو سے چھوڑ دیا ہے صفائی بھی ہم کرتے ہیں لائٹ بھی کرتے ہیں لیکن ان کی جندگی کی بھی رکشہ کرنا نگر نگم کا دائتو ہے اچھا کھانا ملے اچھا بائیو ملے ہوا ملے پانی ملے یہ بھی نگر نگم بتایا لاپرواہی تو عدیقاریوں کی بھی رہی جن کے ذمہ داری تین لائسنس بنانے کی اور چیک کرنے کی نہیں بلکل دیکھیں ذمہ داری ایک تو ناغرہ ہونے کے ناتے یا آپ کوئی بھی جب بزنس شالو کرتے ہیں تو پہلی ذمہ داری ان کی ہوتی ہے کہ ہم بلکل لائسنس ہم لیں تب ہی شروع کریں دوسری ذمہ داری نگر نگم کے کرنچاریوں کی ہے ان کو بھی ریگولر چیک کرتے رہنا چاہیے کیونکہ جب تک ہمارے ریگولر چیکنگ نہیں ہوگی تو بھے نہیں رہتا لوگوں میں لاپرواہی آپ اتنے سال سے دیکھ لیجئے آج پندرہ سال اس کو کھلے ہوئے ان کے پاس لائسنس ہی نہیں ہے کبھی کسی نے دھیانی نہیں دیا یہی سوچ کے کہ بھئی اتنا بڑا مول ہے تو یہ ضرور ہوگی تو یہ ایک میں کہہ دوں گی کہ ایک نئی شروع آتا ہے اس سے لوگوں کو اگر سیکھ ملتی ہے تو بہت اچھا ہے لیکن میں ہر جتے بھی بڑے وہاں جا کے ہماری ٹیم پوری چیک کرے گی ہمارے ہیلتھ کمیشنر ہیں یہ ہماری چیئرمین ہیں وہ لائسنس چیئرمین ہیں گیرہ چیئرمین ہیں وہ ہمارے پارشد ہیں یہ سارے لوگ آئے ہیں پلال تمام پرشاشنک عملوں کے ساتھ اور پارشدوں کے ساتھ سمیتیوں کے چیئرمین کے ساتھ میر لگاتار شہر میں دورہ کر رہی ہیں اور اس بات کا بھرپور سمرتان جنتا کی طرف سے مل رہا ہے کیونکہ اس طرح کے دورے خاص طور سے ہیلتھ سے جڑے ہوئے معاملے کو لے کر شیلدہ بھائی کافی سجا گئے ہیں اور اسے میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں کے اندر ان دوروں کا کتنا اثر سامنے آتا ہے کیمراپر سنگنشاہم کے دعا زیاودین خان فرس انڈیا نیوز جائپور میرے پاس یہ ایریا ابھی سکس مند بیک آیا اس کے بات سے میں نے تھری لائسنس نوٹس دے کے یہ سب کاروائی کیے باقی سب کے پاس لائسنس ہے شاید وہ شو نہیں کر پائیں گے سٹاف ہوگا وہ ہم لسٹنگ کر رہے لسٹنگ وہ چیز یہ چیز ہم پابند کریں گے اس کی پیناٹی کی جائے گی نوٹس دے سب کے پاس لائسنس ہے لسٹنگ کر لیتے ہیں اس پوریڈن میں فیلال اترا ہی لیکن